اسلام علیکم ویورز میں ہوں حاشم آوان اور آپ دیکھ رہے ہیں لیاکت آوان ویلوکس ویورز آج ہم آپ کو ایک ایسی چوٹی دکھائیں گے جو پاکستان کی بلند ترین چوٹی میں سے ہے جو جس کا نام کوئی بھی انگڑے ہیں سو ہم ادھر جا رہے ہیں تو ویورز آپ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کامنٹ سیکشن میں ہمیں لازمی ادھائیے گا کہ کیسا لگا ٹھیک ہے ہم آج ادھر وزٹ پہ جا رہے ہیں تو یہ ابھی راستے پہ ہیں یہ ساتھ کچھ اور دوست بھی ہیں اور کوئی بینگڑا کی جو چوٹی ہے وہ بلند ترین چوٹیوں میں سے ایک ہے پاکستان کی اور وہ یہ چوٹی ہے اور یہاں سے ہمارا راستہ اب جا رہا ہے ہم یہاں سے جائیں گے اب اور ایک یہ تو یہ ساتھ کچھ دوست آئے نہیں بہت ہی خوبصورت ہے یہ یہاں کا بہت بہترین اگر ریالیٹی میں بندہ آئے راستہ تو بہت مشکل ہے پیدل آنا پڑتا ہے گاڑی کا تو یہاں پر راستہ ہے نہیں لیکن پیدل کافی ٹائم سے ہم گھر سے نکلے ہیں صبح تقریباً تین ایک بجے نکلے تھے اور ابھی خالباً چھے سڑھ چھے کا ٹائم ہو گئے لیکن یہ کہ راستہ تو کافی مشکل ہے تو آپ کو ساتھ ساتھ انشاءاللہ دکھائیں گے کامل میں لازمی ہمیں بتاگیے گا اور یہ ناشتہ کا ٹائم ہو گئے ناشتہ کر رہے ہیں صاحب یہاں پہ پیٹی ہو گئے یہ سب بیٹھو ہے ناشتہ کر رہے ہیں کیونکہ صبح تو جلدی نکلے تھے گاڑ سے ناشتہ اب کر رہے ہیں پہ چھے سوٹا جاتا ہے پہ چھے سوٹا جاتا ہے پہ چھے سوٹا جاتا ہے یہاں راستہ ہوں آج ہم جائیں گے یہاں رہے ہیں یہاں تکرہ چھوٹی پہ جانا توپ پہ جانا ہے بلکہ پہوں جب انشاءاللہ میں آپ کو رائے دکھاؤں گا اب ہمیں لازمی ہمیں گتا ہے آپ نے رائے دیجئے کہ آپ کے نچے یہ بھی لے جائیں دیکھنا کچھنا دیکھنے ڈیڈے لوگ اور یہ نیچک بہت خوبصورت منظر ہے دیکھنے دے مندے کا اسلام علیکم گائز میں ہوں عاشم آمان اور آپ دیکھ رہے ہیں یاکرہ آمان ویلوکس ایک بار پھر آپ کے ساتھ ہم حاضر ہیں آپ کو دکھا رہے ہیں کوئی بینگڑا کو جا رہے ہیں تو یہ کوئی بینگڑا کا راستہ ہے ہم سب دور پہ جارے ہیں تو کومنٹ سیکشن میں ہمیں لازمی بتائیے گا آپ کو یہ ایریا کیسا لگا کچھ دوست ہیں میرے ساتھ پیچھے ہیں کچھ آگے جا رہے ہیں ہستفو تدر کا مشکل ہے بہت پیدل جانا پڑتے ہیں لیکن آپ کو ساتھ ساتھ ہم انشاءاللہ دکھائیں گے آپ نے بس کومنٹ میں لازمی اپنی امیرائی دینی ابھی صبح صبح کٹائی میں ہم لوگ سب تین سے چار بجے نکلے تھے گھر سے ابھی چھے بجے کٹائی میں کیونکہ بہت دور ہے چھے سے ساتھ گھنٹے پیدل رست رہی ہے تو یہ ایریا آپ کو کیسا لگا گائز ہمیں لازمی بتائیے گا یہاں پر تورسٹ اور بھی آتے ہیں کم اس لیے آتے ہیں کہ یہاں پر گھاڑی کا رستہ گھاڑی آتی تھی لیکن ان دنوں رستہ بہت قراب ہے رون سو پیدل جانا پڑتے پیدل لوگ بہت کم آتے جو علاقائی لوگیں ہوئی آسکتے ہیں تو اور کے لوگ یہاں چال کے نہیں جا سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رستہ بہت مشکل ہے اور کوئی بھنگڑے کی جو پاڑی ہے وہ یہ ٹاپ پہ ادھر جانا ہے ہم نے بدھور ہے اور یہاں پہ جو علاقائی لوگ ان کی پائپ لائن پانی یہاں سے گیا ہوئے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور یہ دیکھو بہت انچی جگہ ہے نیچے اگر کوئی گر جائے تو اس کو کچھ نہیں بچنے والا بہت پیارا ہوئی ہوئے بہت ہی خوبصورت یہاں پر اگر روڈ کا بہت اچھا نظام ہو جائے تو میرے حیال سے یہ بہت اچھی جگہ ہے پھینے کے لیے کونے پھینے کے لیے بہت پیاری جگہ ہے رستہ بہت خراب ہے دیکھ کے جانا پڑتے اور میرے ساتھ کچھ دوست بھی ہیں یہ چھوٹے بچے بھی ہیں ساتھ تو آپ نے ہماری حسنہ فسائی کے لیے بس کمنٹ میں لازمی ہوتا جائے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا بیل آئیکن کو ساتھ دبا دیں کمنٹ میں موسیقا موسیقا بیلح موسیقا موسیقا موسیقا